یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا کیسے تجھ سے کروں سامنا گر رہا ہوں ذرا تھامنا قرآن حکیم میں انبیاء کے علاوہ کچھ اور شخصیات کا بھی تذکرہ موجود ہے ان میں سے حضرت لقمان ایک ہیں جو ایک عظیم المرتبت سالح حکیم تھے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سچی بات یہی ہے کہ لقمان پیغمبر نہ تھے لیکن ایسے بندے تھے جو بہت زیادہ غور و فکر کرتے تھے وہ یقین کے ایمان کے بلند درجے پر فائز تھے خدا کو دوست رکھتے تھے اور خدا بند متعال انہیں دوست رکھتے تھے خدا نے انہیں حکمت جیسی نعمت سے نوازا یہ آقا نکھا تو حکایات لقمان ہم نے سنی ہے حضرت لقمان کی حکایات بڑی دلچسپ ہیں لیکن ان کا کوئی بھی قصہ بیان کرنے سے قبل ان کی چند نصیحتوں کو بیان نہ کرنا انصاف نہیں ہوگا اس عظیم حکیم کی نصیحتیں اتنی اہم ہیں کہ قرآن حکیم میں تذکرہ ہے ان نصیحتوں کا تو آج ذرا قصے سے قبل قرآن کریم احادیث مبارکہ تفاصیر اور تاریخ میں حضرت لقمان کی بیان کی گئی چند قیمتی اور انمول نصیحتیں بیان کرتے ہیں تاکہ میں اور آپ ذرا اس سے بھی کچھ سیکھیں اور حضرت لقمان کی تقریبا تمام نصیحتوں سے قبل لفظ بنیہ یا بنیہ استعمال کیا گیا ہے مطلب بیٹے یا اے میرے بیٹے تو حضرت لقمان کی نصیحتوں کے اسلوب سے لگتا ہے کہ انہوں نے تقریبا ساری نصیحتیں اپنے بیٹے کو کی لیکن یہ اتنی حکمت والی ہیں کہ قیامت تک دنیا کا کوئی بیٹا ان پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی سوار سکتا ہے پھر آواز خورت سے بڑھا سکتا ہے مستر وہ فرماتے ہیں اب میں کچھ نصیحتیں عرض کر رہا ہوں اے بیٹے کسی کو اللہ کا شریک نہ بناو بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے اے بیٹا نیکی عبدی کسی رائی کے دانے کے بناور ہو کسی پتھر کے اندر ہو آسمانوں پر ہو یا زمین کے پاتال میں ہو خدا روز قیامت اسے بھی سامنے لائے گا وہ لطیف بھی ہے وہ باخبر بھی ہے کہتے ہیں بیٹا نماز قائم کرو نیکی کا حکم دو برائیوں سے منع کرو جو مصیبت ہو اس پر صبر کرو کہ یہ بہت بڑی حکمت کا کام ہے ایک اور خوصورت نتیت کہتے ہیں زمین پر غرور کے ساتھ نہ چلنا کہ خدا اکڑنے والے اور مغرور کو پسند نہیں کرتا بیٹا جس دنیا کا بیٹا جس شخص کا سر دنیا میں نیچے اور آخرت میں بلند ہو وہ اس شخص سے کہیں بہتر ہے کہ جس کا سر دنیا میں بلند اور آخرت میں نیچے ہو بیٹا اپنی کشتی کو مضبوط بناو کیونکہ زندگی کا سمندر بہت گہرا ہے اے بیٹا نا اہل کی ہم نشینی نا اہل کی ہم نشینی سے تنہائی بہتر ہے لیکن نیک اور صالح ہم نشین تنہائی سے بہتر ہے کہتے ہیں بیٹا تو ہزاروں دوست بناو کہ وہ پھر بھی تھوڑے ہیں لیکن دشمن ایک بھی نہ بنانا کیونکہ وہ ایک بھی بہت ہے یہ حضرت لقمان کی نصیحت ہیں جن میں سے کچھ کا تذکرہ قرآن مجید میں بیٹا لوگوں پر آنے والے حادثات کو دیکھ کر نصیحت حاصل کر لینا قبل اس کے کہ لوگ تمہارے اوپر آنے والے حادثات سے تم سے نصیحت لیں کہتے ہیں بیٹا تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے جوانی کس راستے پر گزاری اپنی زندگی کس راہ پر ختم کی مال کس راستے سے کھٹا کیا مال کو کس راستے پر ختم کیا بیٹا جو تم پر احسان کرے اسے عمر بھر یاد رکھنا جس پر تم احسان کرو اسے فوراں بھلا دیا اے بیٹا خدا کے رازق ہونے پر یقین رکھنا خدا کے رازق ہونے پر یقین رکھنا وہ خدا جو پتھر میں کیڑے کو دے سکتا ہے وہ خدا جو شکم مادر میں بچے کو پال سکتا ہے کیا وہ تمہیں روزی نہیں دے سکتا اور بیٹا جس کو جو نصیحت بھی کرنا پہلے اس پر خود عمل کرنا یہ بھی نصیحت ہے یہ حکمت کے خزانے کے چند موٹی تھے جنہیں ہم نے بیان کرنا ضروری سمجھا اچھا حضرت لقمان ایک شخص کے غلام تھے مورخین نے اس شخص کا نام قین لکھا ہے قاف ینون قین بڑا دولت مند تھا لیکن جتنا دولت مند تھا اسے کہیں زیادہ ظالم عیاش تھا ایک مرتبہ ندی کے کنارے بیٹھا کسی دوسرے شخص کے ساتھ جوا کھیل رہا تھا دونوں نے بڑی ایک عجیب و غریب قسم کی شرط لگائی اور کہا کہ ہم میں سے جو بھی شخص ہار گیا وہ ان دو کاموں میں سے ایک ضرور کرے گا کیا کہا بھئے ہارنے والا شخص یا تو اس ندی کا سارا پانی پیے گا یا پھر اپنی ساری دولت اور مال و مطا دوسرے کے حوالے کر دے گا یہ دو شرائع شرائع دونوں حجیب و غریب تو تھی ہی ذرا مشکل بھی تھے اتفاق سے خوشکسمتی سے بدکسمتی سے جو بھی کہہ رہے دیا اس دن حضرت لقمان کا جو مالک تھا وہ جوے کی عبازی ہار گئے اب تو بڑی مشکل میں بھز گئے یہ ندی کا سارا پانی پی سکتا تھا نہ ہی اپنی ساری دولت جیتنے والے شخص کو دینے پر رضا مند تھا آخر اس نے جیتنے والے شخص سے کچھ روز کی محلت مانگی الٹیمیٹم پڑی پریشانی کے عالم میں گھر لوٹا حضرت لقمان سے کہا بہت برے طریقے سے پھز گیا ہوں کیا تم مجھے اس مشکل سے نکلنے کی تدبیر بتا سکتے ہو حضرت لقمان نے کہا ایک شرط پر مشکل سے نجات دلا دوں گا شرط کیا ہے کہا آج کے بعد کبھی جوہ نہیں کھیلو گئے شرط قبول کر لیے ٹھیک ہے ڈنڈیل حضرت لقمان نے کہا مجھے اسی مقام پر اسی ندی کے کنارے لے چلو اور یہ جو شرط جیتنے والا شخص ہے اس کو بھی وہیں بلا لو تینوں وہاں پہنچے حضرت لقمان نے جیتنے والے شخص سے کہا کہ یہ تو ممکن ہی نہیں کہ جب سے ندی جاری ہے اور جب تک ندی جاری رہے گی تو یہ سارا پانی پینا شرط میں شامل ہو ایسا تو نہیں ہو سکتا اس نے جواب دیا کہ ہاں یہ تو ظاہر شرط میں شامل نہیں تھا تو پوچھا کہ پھر شرط میں کیا شامل تھا تو کابی ہم دونوں نے اتفاق کیا تھا کہ ندی یا نہر میں جو پانی شرط کے وقت موجود ہوگا ہارنے والا وہ سارا پانی پیے گا حضرت لقمان نے کہا بس ٹھیک ہے پھر میرا مالک وہ سارا پانی پینے کے لئے تیار ہے لیکن اب یہ کام تمہارا ہے کہ تم اسی پانی کو لاکر حاضر کرو جو ندی میں شرط لگاتے وقت موجود تھا تو تیہ تو یہ ہوا تھا نا بھائی ظاہر ہے وہ کل والا پانی آج کیسے لاسکتا تھا پس وہ لا جواب ہوا حضرت لقمان کے مالک کو چھٹکارہ مل گیا تو پہلے ہی اپنے اس غلام کی حکمت کا قائل تو تھا اب تو اس نے پختہ ارادہ کر لیا کہ ہر قدم پر حضرت لقمان کی حکمت اور علم و دانش سے فائدہ اٹھائے گا بہت خوش تھا حضرت لقمان نے بڑی مسئیبت سے نجات دلائی تھی گھر آیا ایک بکرے کو زباہ کیا حضرت لقمان سے ایک عجیب سوال کیا کہا ہے لقمان اس بکرے کے جسم میں جو بہترین آزا ہیں میں چاہتا ہوں آپ مجھے آج وہ پکا کر کھلائیں حضرت لقمان نے بکرے کا دل اور زبان پکا کر ایک پلیٹ میں سامنے رکھ دیا کچھ دنوں بعد حضرت لقمان کے مالک نے پھر بکرہ زباہ کیا اب کی بار اس نے حضرت لقمان سے کہا کہ آج وہ ان کو بکرے کے جسم میں جو سب سے بترین آزا ہیں وہ پکا کر کھلائیں حضرت لقمان نے پھر بکرے کا دل اور زبان پکا کر مالک کے سامنے رکھ دیا مالک بڑا حیران ہوا میں نے آپ سے جس دن بہترین آزا پکانے کو کہا تھا آپ نے دل اور زبان پکا کر رکھ دیا آج بترین آزا پکانے کو کہا ہے آپ نے دل اور زبان پکا کر رکھ دیا جواب یہی خلاصہ کلام یہی سے گفتگو کا اختتام کہا دیکھو بات یہ ہے کہ اگر دل میں خلوص اور زبان پر سچائی ہو تو اس وقت دونوں بہترین ہیں اگر دل میں بغس اور حسد اور زبان پر جھوٹو اس وقت یہی دو آزا انسان کے جسم کے بترین آزا ہیں اب یہ تو خلاصہ کلام حضرت لقمان جیسے حکیم اور عالم کی علم کے مطابق تشریح تھی لیکن دل اور زبان کی ایک عشق کے مطابق بھی تشریح ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر دل میں عشق مصطفیٰ ہو اور زبان پر ذکر مصطفیٰ ہو تو اس وقت دونوں بہترین ہیں دل میں عشق مصطفیٰ زبان پر ذکر مصطفیٰ اس وقت دونوں بہترین بس اگر دل عشق مصطفیٰ سے خالی ہو زبان ذکر مصطفیٰ سے آری ہو اس وقت دونوں بہترین تو اس عاشق مصطفیٰ کو نہ ایسا دل چاہیے جو عشق مصطفیٰ سے خالی ہو نہ ایسی زبان چاہیے جو ذکر مصطفیٰ سے آری ہو اسی لئے سب کہتے ہیں خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے خدا کا ذکر کریں ذکر مصطفیٰ نہ کریں ہمارے موں میں ہو ایسی زبا خدا نہ کریں ایک وفہ کے بعد حاضر ہوتے ہیں رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا کیسے تجھ سے کروں سامنا گر رہا ہوں ذرا تھامنا خالی دعو من